آپ کو جنگ کی اطلاع ملی جنگ کی اطلاع تو ایک آگ کی مانت تھی ایسے پھیلی اور میرا خیال ہے کہ دس منٹ میں سارے ملک میں پتہ لگیا کہاں تھی آپ بزر میں اپنے گھر میں یہ نہیں رہا بھی تھی صرف اتنا ہوا کہ جب یہ بات پھیلی ہے تو میرے گھر میں پندرہ منٹ کے بعد کوئی بھی آدمی نہیں تھا نہ بیرہ نہ خامسامہ نہ میرے استاد صاحب میرے پاس رہتے تھے ماما نوکر سارے بھاگ گئے میں نے کہا اچھا بڑا سا ٹرک مقبول تھوڑا سا سامان رکھو بچوں کو لے کے چلی جاؤں ابھی میں سوچی رہی تھی کہ میرے رشتے میں بھی بھائی ہیں حسن لطیف صاحب وہ آگئے اتفاق سے دہرے رہے گئے یہ کیا ہو رہا ہے آپ کیا سوچ رہی ہیں ٹرک بڑک کیا کوئی انتظام کر نہیں میں نے کہا بھئیہ میں کیا کروں تناہوں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں ان کو لے کے کہاں جاؤں کیا کروں بیٹا آپ ڈاکس ویگن میں بیٹھو چلو ریڈیو سیشن چلتے ہیں میں نے ٹیلیفون کیا میں نے کہا جی میں نور جہاں بول رہی ہوں اور آپ پجے کہیے تو میں آؤں انہوں نے ٹیلیفون بند کر دی پھر میں نے تو بھائیہ میں نے کہا جی کیا بات ہے میں نور جہاں بول رہی ہوں میں آپ کے آنا چاہتی ہوں گانا چاہتی وہ کہیں وہ بی بی تو کبھی پروگرام نہیں مانتی یہ دیکھو کیا مغز کھانے کو یہ لڑکی ہمیں تنگ کر رہی پھر میں نے کہا یہ بکٹی بھائی میں نے کہا جی میں خدا کی قسم نور جہاں بول رہی ہوں اور میں اپنے بطن کے طرح نہیں گانا چاہتی کہتے بی بی دیکھ تیری بڑی عزت کیتی ہے ہوں تو کڑی کڑی فون نہ کریں میں نے حسن بھائیسن بھائی نے کہا بیٹے ایسا کام نہیں چلے گا چلو ہم خود جائیں پھر جی میں بھائی کو لے کے وہاں چلی گئی آپ یقین جانے کہ اللہ کا بڑا کرم ہے جس پہ اس کا کرم اسی کی عزت ہوتی چوتھا پانچوہ دن تھا اور بہت جوش میں میرے گانے ہو رہے تھے اور مجھے کہا گیا لو بھائی وہ ایک تو وہ کیا شروع ہو گیا تمہارے نام پہ نور جہاں کر کے پوجی شروع ہو گیا آنے بڑی مجھے کہا جائے میں نے گانہ کہا ہے کہ وہاں ریکارڈ کر آیا جب میں نے آکے شام کو سنا چھ سات بجے تو ٹیپ میری خراب ہو گئی اب اس دن کے لئے میرے بس کوئی نیا ترانہ نہیں تھا تو انہوں نے کہا دیکھا آپ کو آپ کے بچے اتنا پیار کرتے ہیں فوجی خود چھوڑنے جاتے ہیں تو آپ کیوں نہیں اس کو لائف کھاتی میں نے کہا میں نے تو گانا ہے لائف کیونکہ آج میں نہیں چاہتی کہ میرا ناغا ہو میں گانا چاہتی ہوں فوجی بھائیوں کے لئے تو میں نے اس وقت مجھے وہ دن نہیں بھولتا پہلے تو ہماری ٹیپ ریکارڈٹ چل جاتی تھی جب میں مائک پہ انہوں نے بٹھا دیا تو اب میں ان سے ایسا ہوا کہ جیسے میں خود گفتگو کر رہی ہوں ایک تو براہ راست ہو گیا نا کہ میں ان سے باتیں کر رہی ہوں اب میں نے ان سے کہا کہ آج میں آپ کے لئے خود گا رہی ہوں کیونکہ ٹیپ خراب ہو گئی ہے جو چلتے تھے گانے اور یہ گانا خراب ہو گیا اس کی وجہ سے آج میں خود آپ کے سامنے گاؤں گی جب میرا گانا شروع ہوا ہے پتر ہٹا یہ تھا میرے ڈھول سپاہی آتن رب دیاں رکھا تو وہ بجائے جا رہے ہیں اور میرے آنسوں نہیں رکھتے تھے ہچکی میری بند گئی اور چار منٹ گئی میرے رونے کی ہچکی یہ ہی ریکارڈ ہوتی نہیں اس وقت اس وقت کوئی ایسا ایسا سمہ تھا اس میں کوئی بناوٹ نہیں دیکھئے جو بھی جنہوں نے خدمت کی ہے پڑے نیک دلی سے کی ہے سمہ ایسا بند گیا اور وہ یوں مجھے لگا جیسے میں ٹرنچز میں بیٹھے ہوئے جو میرے فوجی بیٹے بچے لڑ رہے ہیں میں ان کے پاس کھڑی بھی ان کو سنا رہے ہوں اور اسی لئے میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالی نے مجھے میری چھوٹی عمر میں اللہ نے مجھے دو بیٹے دیئے اکبر حسین رزوی اور اسغل میرا خالی ایک ماں کا جذبہ جو ہے نا وہ اچھی طرح محسوس کر سکتا ہے کہ وہ ماں کے بیٹوں کا کیا حال ہے جیسے چھنچز میں موسیقی